بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلات فارم ہے میں تاریخ مدین ہوں آج کی وزیر آزم یعنی شہباز شریف صاحب آج کی چیف سیکرٹری ڈاکٹر تاقیر شاہ اور آج کی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ صاحب آج نو برس بات سب سے اہم کرسیوں پر ہیں مگر نو سال پہلے اس سے کچھ اہم کرسیوں پر انہوں نے کیسے اپنے احکامات کے ذریعے لاہور میں سانے ہیں موڈل ٹاؤن کیا تھا آج اس کا ذرا سا ری کیپ کرتے ہیں سترہ جون چودہ خون کی یہ کہانی پاکستان میں اپنی نویت کی ایک عجیب کہانی ہے موڈل ٹاؤن میں ٹیلی ویژن کے کیمروں کے سامنے جلیاں والا باغ ٹو کیا گیا اور اس ملک میں ہوا کچھ بھی نہیں حاملہ عورتوں کے چہروں پر گلیاں ماری گئیں اور ہمارے نظام انصاف نے ایک بار پھر کفن اڑ لیا سترہ جون دوہزار چودہ کی رات دو بجے پنجاب پولیس نے لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں باقی ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گہ اور منحج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی سیکریٹریٹ کے باہر موجود رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے ایک آپریشن کا آغاز کیا پولیس کی ایک بھاری نفری پاکستان عوامی تحریک کے صدر مقام پر پہنچی اور پولیس نے پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں سے طاہر القادری کے کارکنوں سے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے کہا پولیس کے حساب سے یہ رکاوٹیں یہ بیریرز غیر قانونی تھے یہ چھاپا پولیس کے عام طور پر جو صبح کے معمول کے چھاپے ہوتے ہیں ان کے برعکس تھا جن کا انعقاد پولیس اس طرح کے معاملات میں ہم نے دیکھا کرتی ہے پاکستان عوامی تحریک کے کارکن دوسری جانب یہ موقف رکھتے تھے کہ یہ رکاوٹیں قانونی ہیں اور یہ چار سال پہلے اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ اور ان کے دفاتر کے اردگرد لگائی گئیں جب ڈاکٹر طاہر القادری نے طالبان کے خلاف فتوہ دیا تھا لیکن پولیس نے بلڈوزرز کی مدد سے رکاوٹوں کو ہٹانے اور تباہ کرنے کا آپریشن شروع کر دیا اس آپریشن نے عوامی تحریک کے کارکنوں کو پولیس کی کارروائی کے خلاف مزاہمت اور احتجاج کرنے پر اکسایا پولیس افسران کو بارڈل ٹاؤن پولیس ہی کی جانب سے جاری کردہ ایک سرکولر دکھا گیا سرکولر کے مطابق دہشتگردی کا ممکنہ خطرہ تھا اس خطرے کے پیش نظر عدالت کے احکامات کے این مطابق سیکیورٹی انتظامات کرنے کا کہا گیا تھا پولیس والوں کو بتایا گیا کہ یہ بیریرز فیصل ٹاؤن تھانے کے آفیسرز کی مشاورت اور آفیسرز کی رہنمائی میں لگائے گئے مگر پولیس نے سرکولر کو ماننے سے کر دیا انکار پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی قائدین نے متعدد بار پولیس افسران سے بات چیت کی مگر پولیس آفیسرز نے عدالتی احکامات کو ماننے کی بجائے اور جارہانہ رویہ اختیار کر لیا اور پھر مرکزی سیکریٹریٹ کے اسٹاف ارکان اور وہاں پر پڑھنے والے طلبہ پر لاتھی چارج کرنا شروع کر دیا ان تمام معاملات کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پولیس ان رکاوٹوں کو ہٹانے نہیں بلکہ کسی اور منصوبے کے تحت یہ آپریشن کرنے آئی ہے پولیس آپریشن کر رہی تھی ڈنڈے چل رہے تھے گولیاں چل رہی تھی لوگ مر رہے تھے دوسرے جانے میڈیا تھا میڈیا مسلسل اس عمل کو ٹیلیویجن پر براہ راست دکھا رہا تھا رات دو بجے شروع ہونے والی کارروائی دن کے دو بجے تک جاری رہی آج شہباز شریف صاحب بار بار عمران خان کا مزاق اڑاتے ہیں کہ کہاں وزارت عظمہ میں کچھ اسے پتا تھا اکثر وہ کہتا تھا بشیرہ بیگم نے مجھے بتایا مگر شہباز شریف کے اس روز گھر سے کچھ فاصلے پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ اس دن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقریب حلف ورداری میں پہنچے ہوئے تھے اس وقت کے وزیراڑا پنجاب شہباز شریف نے میڈیا پر بیان دیا کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا حالانکہ بعد میں جھوٹ کا پول کھلا تھا اینکر مبشر لقنان اور رپورٹر اسد کھرل نے میاں شہباز شریف ان کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر توقیر شاہ اس وقت کے پنجاب کے وزیر قانون رانہ سناؤلہ سی سی پیو لاہور شفیق گجر سیکریٹری داخلہ ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب ڈی سی لاہور کی ٹیلی فون کالز یہ سب ان کا ریکارڈ کھول کر رکھ دیا اس وقت جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ڈان اخبار کی خبر ہے نو جولائی کو مارڈل ٹاؤن انکوائری ٹرائبیونل نے کالز کا ریکارڈ منگوا لیا تھا آج بھی ہم اکثر کیس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی اور اس وقت بھی یہ ہوا پنجاب پولس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی عوامی تحریک والے تحر القادری کی جماعت اس کے لوگ انیس جون کو اپنے ڈیریکٹر آئیڈمن جواد حامد کی مدیت میں تھانہ فیصل ٹاؤن گئے اور انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست کی انہوں نے وزیر آزم نواز شریف اس وقت کی وزیر پنجاب شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ عاصف خاجہ سعاد رفیق چودری نصار علی خان پرویز رشید عابد شیر علی رانہ صلی اللہ شفیق گجر ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس پی مارڈل ٹاؤن تاریق عزیز اور کچھ دیگر پولس والے تھے ان کو اپنی ایف آئی آر میں نامزد کیا مگر ایف آئی آر نہیں ہوئی عوامی تحریک والوں نے عدالتوں کے چکر لگائے دو مہینے کا وقت لگ گیا اور اس کے بعد ایف آئی آر ہو گئی لیکن کچھ نامکمل سے ایف آئی آر پھر آرمی چیف راہیل شریف کا کردار آپ کو یاد ہے انہوں نے ایف آئی آر دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور پھر صحیح ایف آئی آر جو عوامی تحریک کے مطابق صحیح تھی وہ درج کروائی گئی میسٹر جسٹس علی باقر نجفی کی جیوڈیشل کمیشن رپورٹ اپنی جگہ پر تھی جی آئی ٹی بھی بنی ایک سے زائد تاہر القادری نے پاکستان تحریک انصاف نے دونوں نے بڑے مظاہرے کیے تاہر القادری صاحب بعد میں بلکل تھنڈے پڑ گئے جیسے کینیڈا کا موسم ہے ویسے ہی ایک آل بارڈیز کانفرنس بھی ہوئی تھی تمام لوگ گئے اور مسلم لیگ نون کو اس وقت انہوں نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا مسلم لیگ نون کو قاتل قرار دیا سب کے سب تاہر القادری کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہو گئے پسے ایک کردار اور تھا جس کو نہیں بھولنا چاہیے وہ کردار تھا گلو بٹ کا گاڑیوں کے شیشے توڑنے والا گلو بٹ نون لیگ کا کارکن آپ کو یادے ابھی پچھلے سال پچیس بھائی کو مسلم لیگ نون کے کارکن پلس کے ساتھ مل کر گاڑیاں توڑ رہے تھے گلو کریسی یا گلو بٹ کریسی کی ابتداء موڈل ٹاؤن سے کر دی گئی تھی سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب کے روزدامہ پاکستان کی مطابق موڈل ٹاؤن میں تحریک منحاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ اور ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر پر پلس چڑھائی کی اندرونی کہانی یہ تھی کہ زلائی انتظامیہ کی مخالفت کے باوجود اس وقت کے وزیر قانون پنجاب رانہ صنع اللہ نے سبق سکھانے کے احکامات صادر کیے تھے تفصیلات یہیں کہ صوبائی دار الحکومت میں ایک میٹنگ میں رانہ صنع اللہ نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ منحاج القرآن میں کارروائی کی جائے کمیشنر لاہور نے کارروائی کی مخالفت کی تھی اور کمیشنر لاہور نے کہا تھا کہ اس آپریشن میں نہیں جانا چاہیے رانہ صنع اللہ اڑ گئے اور رانہ صنع اللہ نے کہا کہ مستقبل میں عوامی تحریک کنٹرول سے باہر ہو جائے گی کنٹرول کرنے کے لیے یہ کارروائی تو کرنی پڑے گی رانہ صنع اللہ کے احکامات پر آدھی رات کے بعد پولیس کی مختصر سی نفری منحاج القرآن پہنچی اور بیریئر ہٹانے کی کوشش کی وہاں پر جو حکام ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی دکھائی گئی لیکن رکاوٹیں ہٹانے کا کام پولیس کو کرنا تھا پولیس اس کام پر بزد ہو گئی ہاسٹل میں جو رہنے والے لڑکے تھے ان میں جھڑپ ہو گئی اور تصادم کے بعد پولیس کی کچھ نفری اس روز واپس لاڑ گئی مگر کچھ ہی دیر بعد موقع پر موجود کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی کارروائی جاری اکنے پر بزد رہے اور پھر وزیرانہ پنجاب جو ہیں ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہیں واقعہ نہیں پتا تھا پھر اگلے روز صبح ڈی سی لاہور اور ڈی آئی جی بھاری مشینری کے ساتھ تازہ دم دستوں کے ساتھ پہنچے اور انہوں نے جو رانہ صلی اللہ کا سبق سکھانے کا پیغام تھا اس پر عملی مظاہرہ کرنا شروع کر دیا پولیس کے درجمان نے دعویٰ کیا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران ایک پولیس اہلکار بھی مارا گیا اور پھر مقامی میڈیا نے اس کی بریکنگ نیوز بھی چلائی لیکن شامی صاحب کا اخبار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لاہور کے کسی بھی اسپتال میں پولیس اہلکار کی لاش منتقل نہیں کی گئی تھی اسپتال ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ مرنے والے تمام افراد کی موت گولیاں لگنے سے واقع ہوئی منحاج القرآن انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ شہدہ تحریک کے کارکن اور تالیب ان تھے پولیس کا دعویٰ جھوٹ ہے منحاج القرآن انسٹیٹیوٹ کے اندر کی دیوانیں گولیوں سے چھلنی ہو گئی ہر طرف تباہی کے مناظر تھے اور دوسری جانب پولیس تھی جو خود باہر کھڑی کئی گاڑیوں کو جان بوجھ کر تباہ کر رہی تھی گلو بٹ ساتھ ملا ہو تھا پھر انیس جون کو پولیس نے رانہ صلی اللہ کا دعویٰ کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ دائشت گڑھ دیں سچا ثابت کرنے کے لیے تحریک منحاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ سے اسلحہ برامت کرنے کو ظاہر کرنے کے لیے لاہور اور شیخوپورا سے چوالیز بور کی پینتالیس رائفلیں حاصل کی اور انہیں ایک برک شاپ میں کلاشن کوف اور آٹومیٹک گنوں میں تبدیل کرنے کے لیے دے دیا مگر میڈیا پر یہ خبر لیک ہو گئی اور پھر اس کے بعد پولیس کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا یہ جو ثانی ہے مارل ٹاؤن ہے نا اس کے طرح ذر میں اکیس جون کو یہ ہوا سترہ جون کو اکیس جون کو وزیرالہ پنجاب نے وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ سے استیفہ لے لیا اور ان کے ساتھ ساتھ پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر تاقیر شاہ ان کو بھی شہباز شریف صاحب نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا مطالبہ تو شہباز شریف صاحب نے اگر استیفہ دیا پھر انیس جون کو اس سانح کا مقدمہ ایسے چو کی مدیت میں تھانہ فیصل ٹاؤن میں درج کر لیا گیا جس میں ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان عوامی تحریک پر ڈال دی گئی جو ایف آئی آر درج کی گئی اس میں ڈاکٹر تاہر القادری کے بیٹے حسین مہی الدین عوامی تحریک کے جنرل سیکریٹری بڑے ووکل تھے میڈیا پر خرم نواز گنڈا پور صاحب جو کہتے تھے میں باجو صاحب کا بھی استاد ہوں چیف سیکیورٹی آفسر سید الطاف شاہ شیخ زاہد فیاد سمیت چھپن افراد تھے جو نامزد تھے تین ہزار نامعلوب افراد فیاد میں شامل کی گئے چلیے چھوڑیے بہت لمبی کہانی اس کو چھوٹا کرتے ہوا کیا آج شہباز شریف وزیر آزم ہے آج رانہ سناللہ وزیر داخلہ ہے اس وقت کا پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر تاقیر شاہ آج چیف سیکریٹری ہے بڑے بڑے پولیس افسر پاکستان سے باہر عہدوں پر بھیج دئے گئے ہوا تو کچھ بھی نہیں اور ان سب کا رونا کیا روئے کیا بات کریں ان لوگوں کی بتائیے آپ کو یاد ہے کہ آخری بار تاہر القادری پاکستان کب آئے تھے پاکستان کی سیاست میں یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ آوازیں بلند کرو نعرے لگاؤ درجہ حرارت بڑھا دو اپنی ویلیو ساتھویں آسمان پر لیکن مرنے کے لیے پٹنے کے لیے گرفتار ہونے کے لیے سر پھٹوانے کے لیے گریوان پھٹوانے کے لیے جیلوں میں سڑنے کے لیے غریب کا بچہ آج بھی سب سے بڑی تعداد میں جیلوں میں کون ہے ایک عامکار کون ایک غریب کا بچہ جنہوں نے پریس کانفرنس کر لی پارٹی بدل لی چھوٹ گئے جو ڈٹے ہوئے وہ ابھی تک اندر ہیں یہ سسٹم ایسے ہی چلتا ہے اور یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا ملتے انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں